اکثر جو بھی دردمند لوگ ہیں امت کے بارے میں سوچتے ہیں اور وہ فکر کرتے ہیں وہ اتحاد 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 کواس کہتے ہیں اور وہ اتحاد جو ہے اس کے لیے کوئی بنیاد ہے نہیں فرقہ پرستی ہے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں اصل میں جمع ہونے کے لیے کوئی بنیاد چاہیے قرآن جمع کرتا ہے کس اعتبار سے جانوروں کا ایک گلہ ہے جا رہا ہے بیڑیں بکریوں کا ایک آج کتہ بھی ان کو کافی ہے جمع رکھنے کے لیے ذرک بکڑی کوئی در ہوئی وہ کتہ آیا اور وہ پھر واپس اپنے گلے کے اندر مل گئی لیکن انسانوں کو اگر جمع کرنا ہے تو پہلے ان کے اندر فکری اور ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنا ضروری ہے ان کے خیالات ایک جیسے ہیں ان کے نظریات ایک جیسے ہیں ان کے مقاصد ایک جیسے ہیں ان کے طریقے کار ایک جیسے ہیں جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی جمع کیسے ہو جائیں گے اتحاد کا اتحاد کا واس کہتے رہے یہ کوئی نتیجہ نکلے گئی نہیں اور نہیں نکل رہا متحد کرنے والی شہ صرف اللہ کی کتاب ہے یہ آپ کے اندر فکری ہم آہنگی پیدا کریں اور وہ بھی صرف قرآن کی تلاوہ سے نہیں قرآن کو سمجھنے سے سمجھ کر پڑھنے سے اگر اس طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑ جائے جائے مقصد ایک ہو جائے گا اگر مقصد ایک ہوگا تو ہم مقصد لوگوں کو کہتے ہیں امت